اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے بڑی بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں انسان بیمار ہوتا ہے خود بھی ہوتا ہے اس کے عزیز دو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ موسمی تبدیل ہی ہوتی ہے بعض اوقات اس وجہ اس بیمار ہو رہا ہے انسان تو اس میں جو ہمارے ہیلتھ شیوز میں نمبر ون پہ ہے نا کہ بیمار انسان کیوں ہوتا ہے تو اس میں ہے آپ کی جو ہے جسمانی سرگرمی اور گزائیت یعنی فیزیکل ایکٹیویٹی اینڈ نیوٹریشن تو جب آپ اس چیز پر غور کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ جسمانی طور پر مترک رہنا یعنی ایکٹیو رہنا بہت سی بیماریوں کو روکتا ہے حالانکہ میڈیسن نہیں ہے یہ کچھ دوائی نہیں ہے یہ کچھ نسکہ نہیں ہے بہت سی بیماریاں رک جاتی ہیں یا اگر کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ تاخیر کا باعث بنتا ہے اگر آپ اپنے جسمانی طور پر جو ہے نا ایکٹیو ہیں بلکہ کینسر دل کی بیماریاں شوگر ڈپریشن ٹھیک یہاں تک کہ آپ کی جو نا دماغی حالت ہے اس کو بھی جو نا بہتر بنانے میں یہ زبردست چیز ہے کہ آپ اپنی جو جسمانی سرگرمی ہے اسے بہتر کریں اب ہوتا کیا ہے ہم جو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اگر فائلیت جو ہوتی ہے اکثر عمر بڑھنے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت ہوتی نہیں یہ حالہ گئے آپ کی عمر بڑھ گئی ہے تو آپ کو جسمانی سرگرمی کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں تو اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کوئی ہارڈ قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے جم جائیں آپ اس دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کا کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے تو بھئی آپ نے آپ کو ایکٹیو رکھیں چاہے آپ جو ہے نا اپنی باتت گاہوں میں جائیں ٹائم نکال کے پارکوں میں جائیں روڈ پہ اپنے جو ہے نا آپ چیل کرنی کریں لازمی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں جب آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوگی تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے اور غزائیت کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اکثر ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم یا کوئی جب کسی اور دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو کورٹر وگرہ اکیلہ جب انسان رہتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ شیال نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے بھی اکثر بیماریاں بڑھتی ہیں جسمانی صحت گرمی اگر آپ کی بہتر نہیں ہے تو آپ بیمار ہوں گے غزائیت اگر آپ کی بہتر نہیں ہے غزائیت آپ کی بہتر نہیں تو آپ بیمار ہوں گے اب ہوتا یہ ہے جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ہم روٹین کی غزائیں اسے دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ انہیں جو ہیں غزائی اجزاء سے بھرپور غزائیں جو ہوتی ہیں وہ ملنی چاہیں جسم ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے ہیلتھی ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے نا کہ عام چیز بھی ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے لئے ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب جیسے جیسے انسان بھوڑا ہوتا ہے تو اس کے جو جسم ہے وہ اس کی کمیاں جو ہے نا پوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس حساب سے اسے غزائی اجزاء کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے اپنی غزاء کا بھرپور خیال رکھیں اور کوشش کریں میٹھا بہت زیادہ جو ہے نا کھانے سے پرہیز کریں بلکہ بہت زیادہ میٹھا بولنا چاہیے تو آپ جو ہے نا بہت زیادہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں اور غزائی اجزاء سے بھرپور جو ہے نا غزائیں وہ کھائیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہیں چاہے کسی بھی عمر میں ہوں آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں تو انشاءاللہ آپ بیماری جو ہے آپ کی وہ کم ہوگی اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے تو زندگی جو ہے یہ انسان کی گزرتی ہے چاہے یہ بستر پر پڑے رہنے سے گزرے لیکن زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جو زندگی کے دن پورے کرنے ہیں وہ آپ ایکٹیو رہ کے پورے کریں کسی کے محتاج رہ کے نہیں تو اس لئے آج سے خیال کریں اپنی جسمانی سرگرمی کا اور اپنی گزار کا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کر حضرت ہوں گے تب تک کے لئے لاحفظ دو میال رکھیں